احرام مصر جنہیں دنیا کا ساتھویں اجوبہ بھی شمار کیا جاتا ہے صدیوں سے عام انسانوں کے ساتھ ساتھ سائنس دانوں کے لیے بھی ماما بنے ہوئے ہیں احرام دراصل فرائین مصر اور ان کی بیویوں کے مقبرے تھے وہ مرنے کے بعد اسی دنیا میں دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان رکھتے تھے اس لیے موت کے بعد ان لاشوں کو خنوط کرنے کے بعد ممی کی شکل میں احرام کے اندر رکھ دیا جاتا تھا ممی کے ساتھ زیور جوہرات اور دیگر اسباب بھی رکھا جاتا تھا جو صاحب مقبرے کے خیال میں دوسرے جنم کے بعد اس کے لیے ضروری ہوتا حتیٰ کہ ان کے پسندیدہ جانوروں کو بھی خنوط کر کے ان کے ساتھ اتھی رکھ دیا جاتا تھا احراموں کی تعمیر میں سینکڑوں ہزاروں ٹن وزنی پتھر استعمال کیے جاتے تھے اس وقت تک مصر میں جو احرام دریافت ہو چکے ہیں وہ چھبیس سو ستر قبل مسیح سے لے کر چھے سو ستر قبل مسیح کے دوران تعمیر کیے گئے تھے ظاہر ہے کہ اسی زمانے میں آج کی طرح بھاری تعمیراتی مشینری موجود نہیں تھی اس کے باوجود انتہائی وزنی دیو حیکل پتھروں کی مدد سے احرام تعمیر کیے جاتے رہے یہ پتھر ہموار اور مستہ تھے احرام مصر کی تعمیر کے بارے میں مختلف نظریات پیش کیے جاتے رہے اس کے علاوہ وہ ان کی تعمیرات کو ماواری مخلوق کا کارنامہ بھی قرار دیا جاتا رہا ہے مگر ماہرین تعمیرات اور سائنس دان اب تک وہ طریقہ نہیں جان سکے تھے جو ان حیرت انگیز اسٹریکچرز کی تعمیر کے لیے ہزاروں پر اس قبل اختیار کیا گیا تھا تاہم اب سائنس دانوں نے وہ طریقہ دریافت کرنے کا دعویٰ کیا ہے جس کے ذریعے احرام مصر کی تعمیر کے لیے دیو حیکل پتھروں کی مطلوبہ مقام تک منتقلی عمل میں آتی تھی سائنس دانوں کا کہنا ہے کہ احراموں کی تعمیر کے لیے پتھر تراش خراش کر دور دراز مقامات سے لائے جاتے تھے یونیورسٹی آف ایمسٹرڈم کے محققین احرام مصر کی تعمیر کا راز جانے کی جستجو میں تھے ان کا کہنا ہے کہ احراموں کی تعمیر کے لیے مصریوں کو انتہائی وزنی پتھر سہرہ میں سے لے جانے پڑتے تھے سائنس دانوں نے جب خود یہ عمل دہرانے کی کوشش کی تو ان پر انکشاف ہوا کہ بڑے پڑے پتھروں کی منتقلی کا راز گیلی ریت میں پشیدہ ہے تحقیقی ڈیم کا دعویٰ ہے کہ بھاری پتھروں مجسموں اور دوسرے وزنی سامان کو سلج پر رکھ دیا جاتا تھا جسے مزدور کھیجتے تھے مہرین کا کہنا ہے کہ ممکنہ طور پر مصری سہرائی ریت پر پانی چھڑک کر اسے نم کر لیتے تھے تاکہ سلج کو گسیٹنے میں آسانی رہے تجربات سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ اگر ریت کو مناسب طور سے گلہ کر لیا جائے تو اس پر سے سمان کو کھیجنے کے لیے درکار قوت نصف رہ جاتی ہے اس نظریہ کی آزمائش کرنے کے لیے سائنس دانوں نے تجربہ گاہ میں ایک ایسی طرح کی ایک اسی طرح کی سلج ریت سے بھری ہوئی ٹری میں رکھی جسے قدیم زمانے میں مصری استعمال کرتے تھے روپ ایما کی مدد سے سائنس دانوں نے معلوم کیا کہ ریت کے سخت ہونے کے ساتھ ساتھ اس پر سے سمان کو کھیجنے کے لیے درکار قوت میں بھی کمی آتی چلی جاتی ہے ان کا کہنا ہے کہ پانی کی مناسب مقدار ملانے پر گیلی سہرائی ریت خوشک ریت کے مقابلے میں دو گنا زیادہ سخت ہو جاتی ہے اور اس سخت ریت سے سیلج پسلتی چلتی جاتی ہے خوشک ریت پر سے سیلج کو کھینچنا بہت مشکل ہوتا ہے مہرین کا کہنا ہے کہ قدیم پینٹنگ میں بھی اس ترقیب کی وضاحت ملتی ہے یہ پینٹنگ انیس سو قبل مسیح میں مصر پر حکومت کرنے والے بادشاہ ڈیچو ٹیپو ٹیپ کے مقبرے کی دیوار پر بنائی گئی ہے اس میں واضح طور پر ایک شخص سیلج کے آگے کھڑا ہو کر ریت پر پانی چھڑکتا ہوا نظر آ رہا ہے